ہمارے یوٹیوب چینل ٹیکنیکل ہیلپ میں اور آج ہم آپ کو بتانے جا رہے ہیں جس طریقے سے میں نے پچھلے بیڈیوز میں بتایا تھا کی پی ٹی ایم ایکاؤنٹ کیسے بنائیں اس سے پیسہ کیسے ٹرانسفر کریں کس طریقے سے جو ہے موبائل ریچارچ کریں تو ان ساری ڈیٹیلز کے بارے میں نے آپ کو بتایا تھا بٹ اس بار میں کچھ الگ بتانے جا رہا ہوں کی کوئی پی ٹی ایم میں کچھ پروبلم سارے ہیں جیسے کہ ابھی کی بھائیسی بغیرہ نہیں ہو رہا ہے تو سیم اس سے بھی اچھا اور جو ہے کم پروسس کرنی ہوگی جائے میں بتانے جا رہا ہوں فون پے کے بارے میں ٹھیک ہے جو فون پے والا ایپس ہے وہ سیم تو سیم جو ہے پی ٹی ایم جیسا ہی چلتا ہے ٹھیک ہے تو چلی آپ کو بتاتے ہیں کس طریقے سے ایکاؤنٹ بنانا ہے اسی ویڈیو میں آپ کو پوری ڈیٹیل دے دیں گے اس کو ٹھیک ہے اس میں ہمیں کیا کیا کر سکتے ہیں دیکھیں ایکاؤنٹ بنانے کے بعد اس میں ہم بینک ایکاؤنٹ لنک کریں گے ٹھیک ہے ہم پاسپیٹ یاد رکھنا ہوگا اس سے ہم اپنا جو ہے کبھی بھی کسی بھی سمائے اپنے اور کتنی بھی بار اپنے بینک کا جو ہے بیلنس چیک کر سکیں گے جو بھی ہمارے بینک میں بیلنس ہوتا ہے تو ہم اس کو چیک کر سکیں گے آپ کو بار بار بینک نہیں جانا ہوگا یا ای ٹی ایم نہیں جانا ہوگا ٹھیک ہے تو آپ اس کو گھر بیٹھے ہی وہ چیک کر سکیں گے اور کوئی بھی ریچارج کر سکیں گے کہیں بھی پیسہ ٹرانسپر کرے گا بہت ساری سبتہ ہیں اس میں تو چلی یہ ویڈیو شروع کرتے ہیں آپ کو بتاتے ہیں پہلے ہم اس کو انسٹال کرنا ہوگا تو یہاں پر ہم اپنا جو ہے لیلے ذنہائے破ین ٹرانسپر کرتے ہیں آپ یا میں یہ گز کم کرتے ہیں اگر کوئی ہوگا تو آپ کو کوم سکر کرس musun فرمی پر آیا ہے تو آپ کو کومą پر ک�یک کریں تو آپ کو چطور ماتیں گے تو آپ ایل ایل اقار دیگا six اس کے بعد یہاں پر اس طریقے سے آپ کو اپنا موبائل نمبر بندہ ہوگا , تین ڈجٹ موبائل نمبر ٹسیم stead تو میں بنیربا پر اپنا نمبر بھ permitted اور اس کے بعد اوڈی پی یہاں پر اوٹومیٹک آیا ہے یہاں پر نام بھر دیا ہے اور نیچے نام بھرنے کے بعد نیچے آپ کو یہاں پر کوئی بھی چارنگ کا جو بھی آپ سمجھے وہ آپ کو پاسپرٹ یہاں پر ڈال دینا ہے تو یہاں پر پاسپرٹ ڈال دینے کے بعد آپ کو نیچے کنٹینو پر ایک گرین کلر آ جائے گا تو آپ اس کو کلک کر لیجیگا میرا یہاں پر اس لیے نہیں آیا کیونکہ میرا آلڈری ایکاؤنٹ بنا ہوگا ہے تو جیسے ہم کنٹینو پر کلک کریں گے تو ہمارے ایکاؤنٹ ہم یہاں پر بن چکے اپنا ڈیک ایکاؤنٹ لنک ٹھیک ہے تو ہم ایک ایکاؤنٹ لنک کرنے کے لیے کرنا کیا ہوگا ہمیں اس کے لیے ایک UPI ID بنتی ہے تو ہمیں سب سے پہلے UPI ID بنانی ہوگی جیسے ہم بینک ایکاؤنٹ پر کلک کرتے ہیں تو یہاں پر ہمیں ڈالنا ہوتا ہے ڈالنا ہوتا ہے ایکاؤنٹ نمبر یہاں پر ڈالنا ہوتا ہے ہمیں کنفرم ایکاؤنٹ نمبر اور نیچے ڈالنا ہوتا ہے ہولڈرم اعنی کس کی نام ہے اور نیچے ایک فون نمبر جو ہمارے بینک میں ریجسٹر ہے بینک میں موبائل نمبر ریجسٹر ہونا چاہیے آپ کا ٹھیک ہے اور یہ سب ڈیٹیل بھرنے کے بعد آپ کو ایک نیچے نکنیم نکنیم میں آپ کوئی بھی نام جو ہے اپنا ڈال سکتے ہیں ٹھیک ہے جو بھی آپ نکنیم رکھنا چاہے ٹھیک ہے تو یہ ساری ڈیٹیل بھر لینا ہے آپ کو میں نے ڈیٹیل چھپا دی اپنی میں آپ کو اپنا ہی بنا کے دکھا رہا ہوں سیم پروسس کر کے ٹھیک ہے تو یہ ساری ڈیٹیل بھر دینے کے بعد آپ کو نیچے کنفرم پر آپ کو کلک کر دینا ہے ٹھیک ہے تو جیسے ہم کنفرم پر کلک کریں گے تو ہمیں جو اگلا اوپسن ہوگا وہ کچھ اس طریقے سے دیکھے اوپن ہوگا ہم کنفرم پر کلک کریں گے تو یہاں پر آتا ہے کچھ اس پرکار سے کی آپ کو جو ہے کچھ پیسے والا آئے گا تو آپ کو ہاں پر بیک کا بٹن دبا دینا ہے تو آپ یہاں پر آ جاؤ گے اب دیکھیں بیلنس انکواری بینک انکواری ٹھیک ہے مطلب بیلنس انکواری بینک کا جو ایک آنٹ ہے اس کی ہم انکواری یہاں کیسے کیسے اس پر ہم جیسے ہی کلک کریں گے تو یہ والا اوپسن آج ہے یہاں پر ہم کلک کریں گے تو اب یہاں پر ٹالا ہوتا ہے میں انٹر UPI مت ٹھیک ہے تو وہ ہمیں ایک UPI ID ہوتی ہے وہ آپ کو بتا دیتے ہیں آپ کو ساری ڈی بنانا ہے پھر ہم اس کے بعد بتائیں گے آپ کو کرنا کیا ہے تو آپ کو یہاں پر جو آئیکن دیکھ رہا ہے جہاں پر آپ کا ایک آنٹ ہوتا ہے آپ کو اس آئیکن پر کلک کرنا ہے رائٹ سائیڈ میں جو آئیکن دیکھ رہا ہے یہ والا تو آپ کو اس پر کلک کرنا ہے جیسے اس پر کلک کریں گے تو آپ کے پاس اس طریقے کے پروپ ہالا آئے جاگی جس میں آپ کو بیچ میں دکھا رہا ہوں گا my beam UPI ID تو آپ کو اس پر پریس کر دیں جیسے ہی کلک کریں گے تو آپ کو یہاں پر ایک نئی ID بنانے کے لیے جو ہے آ جائے گا میں یہاں پر already ID بنائے ہوں لیکن ایک نئی ID بنانے کے لیے میں آپ کو سکھانے کے لیے پھر سے دوبارہ سے ID بنا لیتا ہوں تو یہاں پر ایک beam UPI ID آئے گی تو اس میں ہمیں ڈالنا کیا ہے اس میں ہم کوئی بھی نمبر ڈال سکتے ہیں ٹھیک ہے پانچ چھے انکھ کا کوئی بھی نمبر ڈال دینا ہے آپ کو ٹھیک ہے یا آپ اس میں نام بھی دے سکتے ہیں اس کے بعد نیچے جو continue ہے اس پر click کرنا ہے اس کو پہلے صحیح کا نسان لگا دینا ہے اس جو box دیکھ رہا ہے اس پر صحیح نسان لگا کے continue پر click کرنا ہے تو آپ کی یہاں پر ID 100 ہو جائے کہ میں نے اس کو چھپا دیا ٹھیک ہے تو جیسے آپ کی ID set ہو جائے کہ اس کے بعد آپ کو ایک passport ڈالنے کیلئے بولگا ٹھیک ہے میں نے یہاں پر نہیں دکھایا ہے کیونکہ میری پہلے سے بنا ہوگا ہے passport تو آپ کو passport بنانے کے لیے بولگا تو آپ چھے انکھ کا passport بنانے کا وہ آپ passport بنانے چیز ہے ٹھیک ہے وہ آپ کو یاد رکھنا ہے وہ آپ کو بہت کام میں آنے والا ہے بہت سارے کام میں ٹھیک ہے تو ابھی دیکھتے ہیں اب آپ کو بتاتے ہیں ایک recharge کر کے ٹھیک ہے تو یہاں پر آپ کو اوپر ایک نمبر ڈال دینا ہے دیکھئے اس جگہ آپ کو کوئی سا بھی نمبر ڈال دینا ہے جس موجوبائل ریچارج کرنا ہے ٹھیک ہے اور یہاں سے آپ چینج کر کے کوئی بھی اپنے بوکس میں جا کرکے جو بھی آپ کو نمبر اپنے ایڈ کرنا ہے وہ بھی آپ ریچارج کر سکتے ہیں ٹھیک ہے یہاں پر آپ کو روپے بھر دینا ہے آپ کو کتے روپے کا کرنا ہے ٹڑھے دیس بیس پتیس تی سارے ایک ہاں پرakkuk tables دی راتی ہے اور جیسے ہی 10 روپے کا ریچارچ کیا ہے آپ یہاں سے اس کے پلان بھی دیکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے کس سم میں کونس کون سے پلان دیکھ رہا ہے مطلب کس ایٹل آئیڈیا جو بھی ہے ٹھیک ہے اور یہاں پر آپ نیچے جب آئے گئے تو نیچے آپ کو دیکھیں بھیم یو پی آئی آئیڈ دوارہ آپ کو ریچارج کرنے کیلئے بولے گا تو آپ یہاں پر نیچے ریچارج پر کلک کر دیں ٹھیک ہے آپ یہاں بینک کے دوارہ بھی کہہ سکتے ہیں تو آپ کو جو ابھی آپ نے بھیم یو پی آئیڈی جو پاسپرٹ بنایا تھا نا وہ آپ کو یہاں پر ڈال دینا ٹھیک ہے تو وہ پاسپرٹ یہاں ڈال دینے کے بعد آپ کا جو ہے ریچارج سکسپولی ہو جائے گا ٹھیک ہے جیسے ہی ٹن پر کلک کریں گے ابھی دیکھئے میرا میسج آ جائے گا یہاں پر دیکھیں یہ جو ہے میسج آ چکا ہے دس روپے کا ریچارج کا ٹھیک ہے تو اس طریقے سے آپ ریچارج کر سکیں گے اور ابھی میں آپ کو میسج دکھا دیتا ہوں دیکھیں یہ میرا جو ہے دس روپے کا ریچارج ہو گیا تو اس طریقے سے بڑے ہی آسانی سے یہ اکاؤنٹ بن جاتا ہے اور آسانی سے ہی جو ہے ریچارج کر سکیں گے اس میں بہت لمبی پروسس نہیں ہوتی کہ بغیرہ کرنا ہے بغیرہ بغیرہ کچھ نہیں لگنا ہے ٹھیک ہے اور کوئی فروڈ بھی نہیں ہے ٹھیک ہے یہ فون پہ بہت سارے لوگ چلا رہے ہیں ٹھیک ہے تو ابھی آپ کو بتاتے ہیں کی اب اس میں جو بیلنس ہے آپ کا وہ کیسے چیک کرنا ہے ٹھیک ہے اس کے بارے میں بھی آپ کو پوری ڈیٹیل آپ کو بتانے والے ٹھیک ہے تو یہاں آپ کو اوپر دیکھے گا ایک option ڈینک بیلنس ٹھیک ہے تو یہاں پر بینک یہ دیکھیں آپ کو والیٹ میں ایک چیز اور آپ کو بتا دوں کہ ادھی آپ جو ہے ریچارج کرنا چاہتے ہیں ڈیوٹ کارٹ سے یعنی کی ایٹی ایم کارٹ سے تو آپ اس سے بھی ریچارج کر سکتے ہیں ٹھیک ہے یہاں پر ساری ڈیٹیل بھرکے یہ جو آپ کو ڈیوٹ کارٹ دیکھنا ہے آپ کو اس ڈیوٹ کارٹ کے اوپسن پر کلک کرنے کے بعد یہاں پر سولہ انگ کا جو ڈیوٹ کارٹ یعنی کی ایٹی ایم پر جو نمبر ہوتا ہے وہ ڈالنا ہے یہاں پر ایکسپاری ڈیٹ ماندھ ڈالنا ہے یہاں پر سی بھی سی بھی بھی کا مطلب ہوتا ہے تین انگ دیئے ہوتے ہیں آپ کے ایٹی ایم کارٹ پر ٹھیک ہے تو آپ کو وہ تین انگ یہاں پر ایٹ کر دینے ٹھیک ہے اب اس کے بعد آپ کو بتاتے ہیں بیلنس چیک کیسے کرنا ہے ٹھیک ہے تو بیلنس چیک کرنے کے لیے آپ دیکھیں اس سے جو بھی آپ کو یہ چیزیں دیکھ رہے ہیں یہ آپ سارے ڈیچارج بغیرہ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے ابھی اس کے بارے میں آپ کو یادی کہوں گے تو میں ڈیٹی ایج بغیرہ ڈیچارج کرنے میں ابھی فرحال بیلنس انکواری کر کے آپ کو دکھاتے ہیں کتنا بیلنس ہے ٹھیک ہے تو بیلنس پر کلک کریں گے تو آپ کو اس طریقے کا اپسن آگا یہاں پر پھر آپ کو کلک کر دینا تو یہاں پر آپ کو ایو پی آئی پن مانگے گا ٹھیک ہے تو ایو پی آئی وہی پن ڈالنا ہے جو ہم نے ایو پی آئی آئی ڈی بنای تھی اس سوائے پن مانگا تھا ٹھیک ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں میرا بیلنس جو ہے بہت ہی فٹاک سے چیک ہو جاتا ہے اس میں جو ہے کوئی بہت زیادہ لمبا پروسس نہیں کرنا ہوتا ہے یہی اس میں اچھی بات لگی ہے مجھے اور یہاں پر آپ جو ہے بہت سارے ریچارج بغیرہ کر سکتے ہیں یادی آپ کا جو ہے کسی کارن بس آپ کا جو ہے ریچارج نہیں ہو پاتا ہے یا آپ ایکاؤنٹ بنانے میں پوری طریقے سے سکچم نہیں ہو پاتے ہیں یا کوئی سمسیاں آتی ہے تو ہمیں کومنٹس باکس میں لکھنا نہ بھولیں جرور بھیجیے گا اور ہم اس پر اور یادی کچھ سمسیاں آتی ہے تو ہم اس کا اور ڈیٹیل میں آپ کو ویڈیو ایک بنا کے پروائیڈ کراتے ہیں ٹھیک ہے تو ہمارے چینل سے جڑے رہیے اور ایسے ہی انٹرسٹنگ ویڈیو پاتے رہیے ایسے انٹرسٹنگ ویڈیو پاتے رہنے کے لیے ہمارے چینل کو سسکرائب ضرور کر لیں اور بیل آئیکن کی گھنٹی کو جرور پریس کر لیں تاکہ جو بھی ہم ویڈیو ڈال لینا تو وہ آپ کو اس کا نوٹیفیکیسن مل جائے تاکہ وہ ویڈیو آپ کو پہنچ جائے ٹھیک ہے تو ہم اس کے بارے میں اور بھی آگے بہت کچھ بتائیں گے یادی آپ کے کومنٹس آئے جو بھی آپ کو سمسیاں آئے تو ہم اس کے بارے میں بہت کچھ بتائیں گے فرینڈ ویڈیو اچھا رہا ہو تو پلیس لائک جرور کیجئے گا تھینکیو سو مچ